شیطان جو ہے وہ انسان کے سامنے گناہوں کو اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے شیطان جو ہے پہلے تو عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عبادت کرنے مسجد میں پہنچ گیا ہے یا عبادت کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہو چکا ہے تو پھر اس کی نماز اس کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ازان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر باغ نکلتا ہے حتیٰ کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ ازان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی جب ازان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے پھر جب اقامت شروع ہو جاتی ہے پھر باغ نکلتا ہے اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے دل میں وصو سے اور برے برے خیالات ڈالتا ہے اذکر قضا وقضا مالم یکن یذکر فلان چیز یاد کر فلان کام یاد کرو وہ کام یاد کرواتا ہے جو اسے نماز سے پہلے یاد ہی نہیں تھا کئی بندے کہتے ہیں نا یہ بعضوں کا نماز چیز اپرانیہ گلنہ یاد آجن ان نماز میں وہ باتیں یاد کرواتا ہے جو نماز سے پہلے یاد ہی نہیں تھا حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑی ہے کتنی رکتیں پڑی ہیں بخاری کی یہ حدیث ہے نماز کو خراب کرنے کی عبادات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر شیطان جو ہے وہ انسان کو تمناوں اور آرزووں میں مگن رکھتا ہے اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے پر بھی اکساتا ہے آئیے قرآن میں سے دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ فرماتے ہیں وقالا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا اس شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَآمُرَنَّهُمْ میں انہیں گمراک کر کے چھوڑوں گا انہیں آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا جھوٹی آرزووں میں ابتلا کرتا ہے یہ کر لو ابھی یہ کام بھی کرنے والا ہے ابھی تو تم نے جو ہے نا یہ اپنے بچوں کا کاروبار سٹ کرنا ہے ابھی تو تم نے بچوں کی ملازمت کے لیے کوشن کرنی ہے ابھی تو تم نے ہر ایک بچے کو سیٹل کرنا ہے ان کی شادیاں کرنی ہے اور تم ابھی مسجد کا رخ کر رہے ہو ابھی عبادات کے لیے مسجدوں میں جا رہے ہو تیری کوئی عمر ہے ابھی تو تم جوان ہو مسجدوں میں جانا عبادت کرنا یہ تو بڑوں کا کام ہے تم ابھی کام کرو اچھے خاصے پیسے بنا لو فیکٹری لگا لو ایک فیکٹری لگ جاتی ہے اور دوسری بھی لگا لو دوسری لگ جاتی ہے وہ کہتا ہے تیسری لگا لو فلان کے پاس اتنی دولت ہے فلان کے پاس اتنی دولت ہے فلان کے پاس اپنا جہاز ہے وہ تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے نا وہ پھر ساری زندگی بنداز کماتا ہی رہتا ہے کماتا ہی رہتا ہے اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر اس وقت پتا چلتا ہے کہ کیا کر کے گیا ہے ساری زندگی دنیا بنات حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی